سپریم کورٹ میں جنہیت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی جنہیت یاچکائی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں نہیں آئی ہوگی وہ ہے قرآن کی چھبیس آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکائیں اور ہم بات کر رہے ہیں یاچکائی کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رزوی وسیم صاحب یہ کون سی چھبیس آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں دیکھئے پروفیٹ محمد کے بات پہلے خلیفہ ابوبکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارہ قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنگ کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلنس کو وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امنٹمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلائے جا سکتا ہے طاقت کے دم پر نہیں پھیلائے جا سکتا اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امنٹمنٹ کیے گئے تھے جو اس طرح کے میسجز ڈالے گئے تھے جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے جو ظلم و ذارتی کر رہے تھے آج اس کا فائدہ آتنک وادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹرپند کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ بہت نقصاندیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پیائل میں لکھی ہیں لیکن کیونکہ ابھی ہم نے پیائل داخل کی ہے کوٹ میں پینڈنگ ہے وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کوٹ کو اس میں انٹیفرینس کرنا چاہیے ہماری دیش کی سرکشہ سے جڑا معاملہ ہے ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر جو پوری دنیا میں آتنگ کا سبب بنی ہوئی ہیں ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کوٹ ایسے سمیدنشیل معاملے میں جس میں ایک فیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں مداخلت کرے گا یہ معاملہ فیت سے جڑا نہیں ہے فیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ کسی کا قتل کر دینا فیت سے جڑا معاملہ ہے آپ اگر اس کو فیت سے جڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دے تو یہ فیت سے جڑا نہیں ہے یہ وائلنس ٹیچنگ ہے یہ ایک طرح سے آتنگ کی گت ویڈیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہیں اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے بہت سے اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بین کرنے کی بات نہیں کرتے اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر اس کو ریموف کرو کیونکہ آج اس کا غلط فیدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنگوات کی طرف لیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو فیلانے کی بات کی جا رہی تھی آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے جو بنیادی شکشاں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ قرآن کے اندر ایمنڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑے اللہ کے میسیج کے نام پر جہاد جہاد کیا ہے یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے آتنگوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت تو اسلام کا دہرہ بڑھانے کے لیے ایک کام کیا گیا تھا لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے ہمارے سے صدا کر دوے دیجئے ہیں جنہوں نے یہ ساری پیٹیشن ڈرافٹ بھی کی ہے اور اس کے بارے میں ان کے تقنیقی پہلوں پر بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کو سمبیدھانک کی جو مول بھاؤنا ہے جس میں دیش کے خلاف حملہ یا دیش پر حملہ دیش کے سمپربتہ ایکتہ اور اکھنڈتہ پر اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں جو ہمارے سمبیدھان ہے وہ پرتیک نگری کو پروٹیکشن دیتا ہے تو اسی پروٹیکشن میں کوئی بھی ایسی ٹیچنگ نہیں ہو سکتی جسے کی آتنگواد کی پڑھائی ہو جسے کی آتنگواد کو ایڈوکیٹ کیا جائے تو ایسے کسی بھی دھر میں ایسا نہیں کہ مسلم دھر میں کسی بھی دھر میں اس طریقے کی کوئی بھی ٹیچنگ ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ہمارا سمبیدان اس جس کا ادھکار دیتا ہے کہ اگر دیش کی خلاف کوئی پروکسی وار کے لیے کوئی ٹیچنگ ہو رہی ہو چاہے وہ سکول ایڈوکیشن ہو یا کسی بھی طریقے کی ایڈوکیشن ہو تو اس کو ریموو کرنے کا ہمارا رائٹ ہے اور دوسرا ہے کہ اسلامی آتنگواد اس میں سب سے زیادہ آگے جو ہے رہا ہے شروع سے پورے ویشتر میں اور اس کا سب سے زیادہ بھوکت بھوگی جو ہے وہ ہندوستان رہا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے اور کوئی ریلیجیس وہ نہیں دے سکتے اور اس میں کوئی ریلیجیس یشو نہیں ہے یہ کوئی دھارمک اس کو ہم نے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے ہمارا کیول اس کے اندر جو مین گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹیچنگ جو آتم قوات کو بڑھاتی ہو جو ہیومنیٹی کے لیے خطرہ ہو اس کو ریموو کیا جائے قرآن ایک بہت اچھا گرانت ہے اس کی جتنی پوزیٹیو چیزیں وہ ضرور پڑھائی جانی چاہیے لیکن جو چیزیں انسانیت کے خلاف ہوں ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے اس میں پیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ عمومن اس طرح کی یاچکاؤں میں کوٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اپروپریٹ پلیٹ فارم پر اس معاملے کو لے کر جائیں اور وہاں اپنے سمیشنز دیں اسی کو دیکھتے ہوئے یاچکہ کرتا نے پہلے ہی دیش کے ستاون ایسے ریجسٹرڈ اسلامک سنگٹھنوں کو اس یاچکہ کی پرتی بھیجی اور ان سے یہ کہا سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر پہنچ جائے کیمرامین انراغ سکسینہ کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک